فرحان جو کہ رئیس کے قتل کا مرکزی ملزم ہے جیل کے اندر اس پر بقاعدہ حملہ کیا گیا فرحان کی نیچر کے بارے میں آپ کو بتا دوں فرحان جو نا جس نیچر کا انسان تھا وہ روب جھاننے والا انسان تھا وہ سمجھتا تھا کہ یار وہ سپیریر اور باقی جو لوگ ہیں نا وہ شاید گندی نالی کے کیڑے ہیں اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دیگر کلیگز کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا جس کو لفظوں میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا اس نے رئیس کو جس طرح سے مارا اور جس طرح سے اس نے اس کا انٹرویو دیا فارق کر دیا میں نے وہ اپنے اندر ایک طاقت کا نشہ اپنے اندر ایک روب دار انسان اچھا روب دار بھی صحیح لفظ نہیں ہے ایک ظالم قسم کا انسان اور جیل کے اندر چار لوگوں نے اس پر حملہ گئی لیکن حملے کے پہلے کہانی ہوئی کیا بسکلی فرحان کتنے لوگوں سے بھڑ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیروعافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب جیل کے اندر سے ایک بڑی خبر نکل کر اس وقت سامنے آ رہی ہے فرحان جو کہ رئیس قتل کیس کا مرکزی ملزم ہے جیل کے اندر اس کا بقاعدہ جھکڑا ہوا ہے اور اس کی خوب پٹائی بھی ہو اس پر حملہ کیا گیا ہے اس کو مارا پٹا گیا گیا ہے اچھا فرحان کے بارے میں میں آپ کو ایک باب بتا دوں فرحان جب جیل کے اندر نہیں تھا جیل کے باہر بھی اس کا رویہ بڑا سخت ہوا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور پورے محلے کے ساتھ جو جو لوگ فرحان کو جانتے تھے فرحان ایک اپنا ایک گجر قسم کا ایک انسان جو سب پر روب جمانا سب پر طاقت کا زور دکھانا اس طرح کے معاملات اس کے تھے پدماشوں والا جو ایک معاملہ ہوتا وہ فرحان کے اندر تھا اور فرحان نے یہ بات کا اظہار کئی بار کیا جب اس نے ٹی وی چینلز کو یا یوٹیوبرز کو انٹرویو دیا جب وہ انٹرویو دے رہا ہوتا تھا وہ کسی لوگوں سے بات کر رہا تھا تب بھی اس کا جندر جو بات کرنے کا انداز تھا بڑا روب دار تھا بلکہ روب دار بھی کوئی صحیح لفظ نہیں ہے بڑا غصے والا تھا بدتمیزی سے بات کرتا تھا سامنے والے کو حکیر سمجھتا تھا اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا اور اس طریقے سے بات کرتا تھا جیسے وہ سب کچھ ہے اور باقی لوگ جو ہے نا وہ مطلب کیڑے مکوڑے ہیں لیکن خیر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو جیل ہو جائے گی اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا اب اس کو جیل بھیجا گیا ہے جیل کے اندر اس کی کچھ لوگوں سے توتو میں میں ہوئی بات خراب ہوئی اور اس کے بعد وہ جگڑا ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیل کے اندر شبروز گزارنا جیل کے اندر دیگر معاملات گزارنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے اور ایک ایسے انسان کے لیے جس نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ بھائی وہ کبھی قیدی بھی بنے گا وہ کبھی جیل بھی جائے گا وہ کبھی اندر بھی جائے گا اس کے ساتھ کبھی اس طرح کا سلوک بھی ہوگا جس طرح سے جرائیں پیشہ افراد کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کو لگتا تھا کہ یار یہ جو مشینری ہے تمام مشینری میری ہے میں جس پر چاہے جس طرح سے ظلم کرلوں جس پر چاہے جس طرح سے روب جمالوں جس طرح سے جس پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے محلے داروں کے ساتھ آفس کے کولیس کے ساتھ بڑا ناروہ قسم کا سلوک ہوتا تھا لیکن جب وہ جیل گیا ہے تو اس کو یقین کریں آٹے ڈال کا بھاو پتہ چل گیا جب اس کے پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور جیل میں ہر قیدی پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کسی کی جھڑو لگانا کسی کی باتروم صاف کرنا کسی کی کھانا بنانا اندر دیگر معاملات ہوتے ہیں اس سارے معاملات کے اندر اس نے بدتمیزی کیا یا بدتمیزی اس کے ساتھ ہوئی اس نے ریاکشن کیا بدتمیزی ہوئی ہوگی دیفنیٹلی میں اس بات سے آپ کو تزدیک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی یا اس کے ساتھ چھڑا مخانی کی گئی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا نا کالج کے اندر یا یونیورسٹیٹی کے اندر جو نئے سٹوڈنٹس آتے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ ریگنگ کی جاتی ہے تو جیل کے اندر بھی یہ معاملات ہو پھر اس پر حملہ کیا گیا اس کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور یہ ایک بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن خیر ایسا نہیں ہے کچھ کہ بھائی اس کا سرور کھول دیا گیا ہو یا اس پر سے خون نکل رہا ہو یا دیگر معاملات ہو لیکن فرحان نہ بڑا فرسٹریٹڈ قسم کا انسان ہو چکا ہے فرحان کے گھر والوں کی طرف سے فرحان پر ایک عجیب سا پریشر ہے اور پریشر اتنا زیادہ ہے کہ یار تم نے ایک لڑکی کے لیے اپنی زندگی برباد کر کر تم نے ایک لڑکی کے لیے تیس سال کے لڑکے کا خون کر دیا تم نے ایک لڑکی کے لیے اس کی لاش کو جلاتی ہے تم نے ایک لڑکی کے لیے اپنے آپ کو قاتل ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تم نے آکے میڈیا میں کنفیس کر لی اب تم اس کے بعد اپنے بیان سے جتنی بار بھی مکر جاؤ لیکن تم نے ایک عورت کے لیے سب کچھ کیا اور وہ عورت جو کہ تمہارے نکاح کی اندر تھی اور اس نے تمہیں بے اکوب بنے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دب تھا والا حساب کتاب اس کے ساتھ ہو گیا اور یہ پریشر بھی ہے کہ بھائی اس سے جان چھڑاو یہ عورت صحیح نہیں ہے اس عورت کو فارق کرو کیونکہ اس نے تمہیں اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا اور کچھ بائید نہیں ہے کہ آگے چل کے تمہاری زندگی کو تباہ برباد کر دے ختم کر دے تو کوئی بائید نہیں ہے اس کو فارق کرو اور زیادہ سی بات ہے آمنہ اپنے ایک ٹراما کے اندر ہے آمنہ ایک الگ ذہنی مریض بنی گھومری ہے آمنہ اپنے اندر ایک پریشانی کے عالم میں کیونکہ بچے رل رہے ہیں اس کے بچوں کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں بچوں کی چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں بچے کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اس سارے معاملے کے اندر آمنہ فرہان سے ڈسکشن کرنا چاہتی ہے فرہان اس کے ساتھ ایک عجیب سا روائیہ رکھتا ہے مینوائل اس کی پٹائی بھی ہو گئے جیل جیل یہ سارے معاملات آپ یہ دیکھیں اس کیس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ڈسکشن کرنا بنتا ہے اس کیس پر جتنی بات کی جانا یقین کریں کم اس کیس نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کیا فرہان ہے آمنہ ہے رئیس ہے فرہان کے بچے ہیں فرہان کے ماں باپ ہیں آمنہ کے گھر والے ہیں رئیس کے گھر والے ہیں رئیس کی دنے جس کے ساتھ نکاح کیا ہو کوئی پندرہ بیس لوگ ہیں اس کہانی کے اردگرد جو کہ اس ساری کہانی سے متاثر ہوئے ہیں یہ صرف ایک بندے یا ایک بندی کی کہانی نہیں ہے ایک قاتل نہیں ہے ایک ظالم نہیں ہے ایک مظلوم نہیں ہے ایک سہولتکار نہیں ہے اس کیس کے اندر کم سے کم پندرہ سے بیس لوگ ایسے ہیں جو کہ سارے کیس کے اندر پریشانی کا شکار ہوئے ہیں جو اس کیس کے اندر بیچارے اس وقت سفر کر رہے ہیں متاثرین اور سب سے زیادہ متاثرین اس وقت آمنہ کے بچے کیونکہ رول چکے ہیں یار کسی اور کے گھر کے اندر پلنا اللہ نہ کرے دشمن کے بچے بھی کسی اور کے گھر میں نہ پلے میری اپنی دل سے دعا ہی ہے بچوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آتا کہ اپنا گھر کون ہوتا ہے دوسرے کا گھر کیا ہوتا ہے وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار جو اسائشیں مجھے میرے گھر کے اندر ملنے ہی تھی وہ مجھے دنیا کے گھر کے اندر بھی بھی دوسرے گھر کے اور دنیا بڑی یار ظالم ہوتی ہے بڑی ظالم ہوتی ہے پھر آپ رئیس کے گھر والوں کو دیکھیں ان سے ان کا بچہ چھین لیا آخری دیدار تک کرنا نصیب نہیں کہ بھئے آخری دیدار کروا دے آخری دیدار تک نہیں کروایا اس کا اس کے بعد پھر سونے پہ سوہاگا اور اس کی لاش تک کو جلا دیا پھر اس کے بعد کیا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ اس وقت ایک عجیب سی پریشانی کے حالم میں ہوگی کہ یار اس سے کوئی اور شادی کرے گا نہیں کرے گا بات پھیل جاتی ہے کہ یار یہ منوس لڑکی اللہ ماف کرے بولنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں لیکن ہمارا معاشرہ انہی چیزوں پہ شاید مشتمل ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ انہی کے اردگرد گھوم رہا ہے انہی سارے معاملات کے اردگرد گھوم رہا ہے بڑا افسوس ناک مرا بڑا افسوس مجھے نہیں پتا کہ آگے چل کے فرحان کے ساتھ یا آمنہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے لیکن مجھے اتنا لگ رہا ہے کہ یہ ساری زندگی یا تو جیل کے اندر گزاریں گے یا ان کو پھانسی کی بیسے پھانسی کی سزا پر امپلیمنٹیشن یا تو عابد ملی کے معاملے میں ہوا ہے یا زینب کے معاملے میں ہوا ہے اس کے علاوہ فانسی پر امپلیمنٹیشن کسی اور معاملے پر ہوا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید صورتحال ان کے لئے بڑی خراب ہو جائے خیارتے ہیں آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی نہیں صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر آپ مستے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.MRZAA کے نام سے میرا اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کرنے جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائے ضرور کروں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقا